محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد وآل محمد جنابِ سیدہ تاہرہ دا نامِ نامییں سارے حضرات صلوات پڑھو سیند یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما بانی مجلس میرے عزیز قاضی صاحب دی محنت قبول فرما مومنین مومنات دا ذکر پاکے طلعایا منظور و مقبول فرما علی و علی اللہ پڑھنوالا دی ہر جگہ دے حفاظت فرما سعادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما جتنے مومنین مومنات ذکر پاکے جو جو حاجات لے کے ان پورے فرما امامِ حق دا جلدی ظہور فرما میں نے مجبورا ناکھنا پہ گئے تو آڑے ویچو جیڑا جیڑا بھائی کس مولوی صاحب نہ لٹھیں ونا چاندہ ہے اوہ آمین نہ آکھے جیڑا باروں زرکار نہ لٹھیں ونا چاندہ ہے اوہ واجب دنیت ہے آمین آکھے الہی وارث دا جلدی ظہور فرما آمین سمہ آمین الہی ساڑی سیرت ساڑی سورت ساڑا عمل ساڑا کردار بھی ایسا بنا کہ مولادی زیارت توم مشرف ہو سکتا ربنا تقبل دعا انہ کانت السمیون علیم ربی صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے حضرات تھوڑا دیا اللہ و دھانے یار اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی رسول کریم ابل قاسم محمد و علیہ السیبین التاہرین اما بعد فقد قال نبی العظم و خطاب المتقل مان ابغزہ فقد ابغزنی سلاو سادات و ممنین کوئی طولانی گفتگو نہیں میں اپنے عزیز کو مولا ہو اور تاثیر دے میں تھوڑا دیا ٹائم منگے ہے کیونکہ ایک فوتگیویت شامل ہو ہونا ہائی تے شکر حالیں ساڑے مددہ خان کچھ ایسے ہین جڑے من میں دیں تے نہیں تاں کور تبوں چلا کھڑا سچی ہوئی کور ہے تے کور ہوئی کور ہے تے واقعا ساڑیاں بھی خوشیاں غمیاں ہین نے تا پہلا فتوہیو لگ دمیاں کدھائیں ونڈہ ہو سنے ہی میں بہت سکا تو بلکل ہی مختصر جملہ اللہ دے حکم تو بغیر اپنی زبان پاک نوں حرکت نہ دے من والا رسول ارشاد پیا فرمین دے من ابغزہا فقد ابغزہنی جائے میں لی دھی بطول کو ناراض کیتا مو میں کو ناراض کیتا یہو کچھ میں پڑھنا آئی جائے میں بشم اللہ کوشش کرائے رون ناوے چلو ہے موچو نکل بنیے کیونکہ ہے وی موچو تا نکل دیے جے دل لکھے تے وہ کیسا عزادار ہے وہ کیسا شیعہ ہے جہاں رسول بھی تھی جہاں لکھ سن کے لکھ ہی نہیں تیکھتا وہ سارے عزادار میرے نار رلو تے آکھو ہے زہرہ ملدنی رسول پاک نے کہے فرمائے جائے میں لی دھی کو ناراض کیتا ہے وہ میں کو ناراض کیتا ہے جائے میں کو ناراض کیتا ہے آکھو اللہ کو ناراض کیتا ہے جائے اللہ کو ناراض کیتا ہے وہ جہنمی بھی ہے لانتی بھی ہے جائے دے ہوتے میں لی دھی خوش گئیے اندھے ہوتے میں خوش جہندے ہوتے میں خوش اندھے ہوتے اللہ خوش اٹھاوی سفر کو رسول پاک دی شہادت میں بھول کے نہیں آکے شہادت رسول پاک کو ہی زہر دیتی گئی توڑے کو لکیں دے ہیں اٹھاوی سفر کو یہاں توجہ جو بیٹھا ہے میں لئے جملہ بوں تھی سی اٹھاوی سفر کو رسول پاک دی شہادت سات ربی الاول یعنی رسول پاک دی شہادت دے آٹھ ڈہانہ بعد مسلمانہ زہر آ دے گھر دے دروازے اُبھا لائے یہ کوئی دکھ لکے اور روئے بسم اللہ میں تھے یہ کچھ پڑھنا آئے یہ ہے نہیں کی تھی وہ سمجھ نہیں آئے یہاں تا دل نہیں لکھا بسم اللہ وفات رسول دے آٹھ ڈہانہ بعد بطول دے گھر دے دروازہ بسم اللہ کریں ایک جملہ بھی آنکھ آجا دشمنیاں جیندہ تہی ہون دیاں جلے کوئی مر ونے شریف دشمن آدھے آو جنادت رلوں آو اندھے بچوں کو ون کے پرسا دے یہ میں گا لے رسول دی کینل دشمنی ہائی سید انتی غور کرائے آٹھ ڈہانے دھی محمد دی باب دی موت دی پھوڑی بچھا کے بیٹھی رہیے متہ مدینہ دا کوئی مرد یا عورت آ کے میں زہرہ کو پرچاوے چاہے آکھو ہائے زہرہ آٹھ میں ڈہارے فیضہ تے ام ایمن ام ایمن ملی سینڈ دی خاص کنیزے رسول پاک دی شہادت دی موت دی پھوڑی بچھائی نے میری آلیہ سینڈ آ بیٹھیے سجیوں بی بی زینب بی بی قلسوں خبے پاسوں امام حسن تے امام حسین پہلے ترونی دی محمد دی آئے کر رہے میرے بچے روکیا دی حسن حسین ایک تا میں کوتوڑے نانے دی موت کھا دی دوسرا بی بی ادھے کوئی مسلمان غسل کفن دفنش شامل نہیں ہویا اے درد میں کو کھا دی تیسرا میری سینڈ دے اٹھوانی ہیں میں کوئی پرچایا کہیں نہیں بہت آکھیں جملے دو چلا گیا یہ اگر بی بی کرین دی بیٹھی آئی حسن حسین ادھے نماز سب پرچے میں میری سینڈ دیا دیا تے پترت نماز تیڑے باب محمد دوڑا ارمان بی بی ادھے حسن حسین فیضہ بہن خیر ہے آوازان دے پرچاوانا لے نہیں یہ تیرے دروازے تے بھا چاہیے بابای میرا شہید ہوئے شاہ باز بڑی مقبول مجلس ہے غصر کا فنی چاہیے نا بھا کیوں یہ جملہ میں ہی نہیں پڑھ دیا ہوں محافظہ توحید محافظہ نبوت محافظہ امامت و ولایت محافظہ قرآن و دین و اسلام و شریعت آپ کی اگو لکڑی دا مضبوط دروازے پچھو پتھر دی مضبوط دیوارے درمیان اچھ محمد دی شریف دے نفیز دی شریف اچھ پڑھ دا پہن بی بی ادھے کیوں آئے ہو علی نبولین دے پہن بی بی ادھے علی قرآن جمع کر رہے ہیں جاؤ تو آڑا ساڑا واسطہ ختم ہو گیا ہے آٹھ دی پہلے میں نے بابا ٹوری نہ غسل نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ نہ میں کوئی پرچامہ رہا ہو جاؤ اپنا کم کرو تو آڑیاں ساڑیاں گلہ عدالتِ الٰہیہ بھی چھو آدم زہرہ آسائلین اگھنوے سن بی بی ادھے ہی دروازے تے اچھا نہ بولو اتھا محمد رکدہ ہے محبت الوحی والتنزیل جبرائیل رکدہ ازرائیل زہرہ مگلا آدم زیادہ ٹائم نہیں بی بی ادھے سنو آج تُو نو سال پہلے حقائق سنوے کرو آج تُو نو سال پہلے جدا میرے باب نے علی نال میرا نکاح کی تا ہی نا تب میرے باب نے نکاح تو بعد میرا ہاتھ نبکے علی تے ہاتھ تے رکھیا ہے تے آخاز یہ میری امانت ہے یہ کوئی سمجھائی ہون رو سے خیال کریں آج تُو آتھ دی ہارے پہلے ہوش لیا آج تُو آتھ دی پہلے جدا میرا باب دنیا تو ٹورن لگے نا انہوں میں بیٹھے ہم انہوں علی بیٹھا روکے میرا باب آدھے یا علی ہاتھ میں کوڑے سجیہ تعلیدہ نبکے میرے باب نے میرے ہاتھ ویجی دیتا ہے آباد زہرہ میرے بھرادا خیال کریں میرے باب دنیت بڑے ظلم ہو ولنی علی غریب ہو کوئی رنے ہو کوئی دیر لگی ہے شریف ہندہ غم میں یار شریف ہندہ یہ کوئی فان ہے یہ فان ہوتا تا کدھے تا موک دیا ہو فان تا موک میں دے ہو میں محافظہ علیہ جو رہا محافظ ہندہ ہے وہ جان دے 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 مگر انہوں شاید حفاظت کریں گا میں اپنے جیندیاں علی دوں میلی اقلی نہ دیکھنے سا چلے جاؤ ہونہ اوکے مورتے آگیاں سخی شاہ شمس دا روحوی مجلسی جوسی جو رہا ہون دا ڈالا بابا مجلسی چاندے اوکی میں نہیں آدے اوکی ذکریت موجود ہو سن میری تعیید کر رہے ہو سن حق پڑ دا کھنا میں کو ممبر حسین لکھ سمیں ظالمہ دن دروازہ کھوڑ وگرنا بیبیہ دے وگرنا دروازے کو بھا لائے سن بیبیہ دے این گھر دے دروازے جسے تو محمد لہرہے کے لیے اوڈیاں رہے ہیں حیاء کرو مصرمان آدھے جھنہ گڑی تینے آگنینے لائی ممبر دے قسم شیعہ سننی یہ میں ہیوں میں جملہ پڑھانچا اللہ اکبر جلے ہوئے دروازے کو دھکا لیتانے دروازے چو لوہے دیاں سرخ و میخہ نکنین ہوئے شیعت ہے نکرے بسم اللہ دروازہ زہران دے اٹھے آئے زہران پتھر دی دیوار نہ لکے زمین دے اٹھے جھنئے تلے محمد دی دی آئی اٹھے جلہ ہوئے دروازہ آئی لوہے دیاں میخہ پاس جو پیوست ہو چکیا ہیں زہران تڑپدی پہیائیں مسلماناں یا فوجاں گزردیاں پہیاں ہیں بی بی ادھے فضا علین و بلا مدہ محسن شہید ایک وین پڑھا چاہاں وہ کان ہو گئی صدقے تھی ماں لیکن ایک دفعہ سارے محکوم میرے بچوں میرے بزرگ بیٹھن سلطان و زاکرین بیٹھن میرے عزیز بیٹھن تسان زادار پرانے سنن والے سخیدہ دربارے علم اباس گواہے ایک دفعہ اجازت دے ہو یہ میں اگلا جملہ ہے ملتان اللہ یوں میں پڑھا چاہاں آخو یار کور مارا جھوٹ مارا علی دے اتے تھے بطول تے لہا ظلم تھے لکاما بار ہوئے تھے لیونے دار بنا لیکن ایک گر جوان بزرگ سیدوں تھی ذہن چلا کے سننی ہے جو پاک محمد نے علیہ نو فرمایا میں لے بات تلوار نہ چاہوے جنگ نہ کریں علی نبیدی وسیعت حکم نہ منے تب یہ کون منے ڈاہا کمینے اندر داخل تھائیں آخو بے شمار اجازت ریتی ہوئے نا اور انہیں پردہ پر ڈاہا کمینے اندر داخل تھائیں علی دی گردنی جرسی پاکا اور علیہ نتہائے کرے آخو ہائے علی حقائق سنے کر نوجوان نسل کو پرتہ لگے ظلم کے ڈاہ ہوئے ڈاہ بندے ہانی اور رسی کو چھکا نہ لے گھروں بہر بڑی بے عدبی نال گھن گئے نہیں اور شیعہ اور عزادار بڑی بے عدبی نال حسنہ اندر بابے کو گھن گئے نہیں جناب فضا تے ام ایمن انا زخمی زہراکوں جلے ہوئے دروازے تلو کڑے ہیں اچھے رنیے دھی محمد حکر مار کیا دے فضا میرا وارش جن کی ہے دروازے کا نش پچھیا پسلیاں جھوٹیاں نش پچھیا ممد قسم موسن شہید ہوئے نش پچھیاں علی کی نجی ہے کم دی ہوئی آوازنا رو کے عدی اکسے ہیں گلچ رسی پاک علی انو مسجد تو گھن گئے سنسو بی بی کو ترد بھول گئے رو کے عدی افضہ بھین وانی تبرو قانتل سند ہو کے جوں میرے بابے دی پاگ چاگنا ہر بندے ہے زہرا کر کے رومنے آوازنا دے فضا پاگ چاگنا چولا میرے بابے دا آخری تیم آلا ہو بھی چاگنا فضا پاگ چاگنا یہ آج پہلی دفعہ زہرا پیو دی پاگ سر تے رکھی پیو دا چولا کھپے ہاتھ تے رکھے آئے سجے ہاتھ نال فضا دا سہارا گین کے بی بی بہر نکلے آو کھا وین بہر نکلیے بی بی دید کی تے عید گردنے چرسیے ظالم چھکے دے وین سجے پاپ سے عید نکیاں نکیاں دیں آئے زینب و قلزوں خبے پاپ سے عید رو سکتے ہو حسن تے حسین پیو دا دامن پی ودن کہے کہے لے مسلمانہ دے وہاں دکان کر حیاء کرو سادہ امام بابے حیاء کرو اللہ دولی مرونے و شریفانو آو سلا آخری منت آخری منت نلاغ ندھی آو آدھان دے حیاء کرو سادہ مظلوم بابے حیاء کرو پاسوں یا سیدہ کن ڈالے پاسوں علی دے کمر بندنوں ہاتھ پاتے میں لردہ کھنائیں گے نہ تے بی بی دے موئی چو نکلے یا علی بی بی دے کھنائیں گے بی دے کھنائیں گے بی دے کھنائیں گے بی دے کھنائیں گے زہرہ دے کھنائیں گے ہاتھ پہ مارے سماتم کرو بطول دے ہاتھ توڑ گئے تے مہینے دس بھی نہیں پڑھ سکتی آدھانی میں محمد دی سماتم کرو مجلس سے ادا ہوگی جناب بابا سید مدہ حسین شاہ کے ذریعہ تمام دیرہ دین پڑھنا جس سے ملک کے نام بر علماء اکرام ازادین خطاب فرمائیں گے اٹھارہ مارچ جناب سید محمد حسین شاہ صاحب کے ہاں مجلس ہوگی بنگلہ یاسمین جس میں ملک کے نام بر علماء اکرام ازادین خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب سید محمد سکرین شاہ صاحب اور ان کے بعد جناب بابا سید مدہ حسین شاہ صاحب دیرہ دین پڑھنا وہ خطاب فرمائیں گے کچھ لوگ حسین کا غم کو نہیں کرتے اور آنے آمار کا دم کو نہیں باتتے ملومہ جاوری نے جیس میں رات کہ قاتل کبھی مقدول کا مات ہم نہیں کرتے مولین کا خوابی گاہو میں لائے مولین کا رانہ مولین کا رانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد وعال محمد